اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کی چینل پر آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے جسٹیشیا میڈیسن کے رلیٹیو سردیوں کی آمد آمد ہے اس لیے سردیوں میں کافی زیادہ لوگوں کو نزل زکام کی شکایت رہتی ہے اب نزل زکام اس طرح کا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ آنکھوں سے پانی بھی آ رہا ہوتا ہے کافی چھینکے بار بار آ رہی ہوتی ہیں سردرد رہ رہا ہوتا ہے تو ان سب سمٹمز کے لیے یہ میڈیسن کافی زیادہ اچھا ریزائل دیتی ہے جسٹیشیا تو اس لیے اگر آپ ہومیو میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو یہ میڈیسن آپ کی گھر میں بھی ہونا لازمی ہے تاکہ جب بھی اس قسم کی کوئی ڈیزیز آپ کو ہو اس ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑے تو آپ یہ میڈیسن لیں اور فوراں آپ کو شفایہ بھی مل جائے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کی کی پوائنٹس کے ریلیٹڈ جو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں نزل زکام بار بار چھینکی آنا یا پھر نزل زکام کی وجہ سے سر دل تو یہ اس میڈیسن کی تین کی پوائنٹس آ جاتے ہیں آج کو یہ سیشن ہے یہ پریکٹس گائیڈ کے اندر جو اس کی کی پوائنٹ اور مین سیمٹمز ہوگی ان کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے باقی میں اسی میڈیسن کے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیل سیشن بھی دوبارہ لے کے آنگا جس میں فرطر اس کی ہر ایک ڈیزیز کے ریلیٹڈ ہم تفصیل سے بات کریں تو کی پوائنٹس کے بعد ہم اس کی جو مین سیمٹمز ہیں اس کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں اس میڈیسن کا جو پیشنٹ ہوگا اس کے ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گا کہ نارمل یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو نزل زکام لگتا ہے تو وہ گرم جیگہ پر بیٹھنا یا کسی بند جیگہ پر بیٹھنا پسند کرتا ہے لیکن جب بات کیجئے جسٹیشیا میڈیسن کے پیشنٹ کی تو اس کو جب بھی گرم جیگہ پر یا پھر بند کمرے میں بیٹھ گیا تو اس کی جو ڈیزیز ہوگی یا جو علمات ہوگی ان میں کافی زیادہ شدت آ جائے گی وہ خود کو کافی زیادہ تنگ محسوس کرے گا بند جیگہ پر لیکن جب بات کیجئے اوپن ائر کی تو وہاں پر اس کے جو علمات ہوں گے کافی زیادہ اس میں کمی دیکھنے میں ملے گی جس وقت زکام کی وجہ سے بار بار چھیکے وغیرہ آئیں اور زکام کے ساتھ خوشکھانسی ہوگی اور اس خوشکھانسی کے وجہ سے پوری سینے میں کافی زیادہ تکلیف ہو کافی زیادہ پین دیکھنے میں ملے چشٹ میں کافی زیادہ پین دیکھنے میں ملے یا اس کے علاوہ جو نرخرا ہوگا اس میں بھی کافی زیادہ انفلیمیشن ہو کافی زیادہ سوزش وغیرہ دیکھنے ملے درد دیکھنے ملے تو وہاں پر آپ یہ میڈیسن اپلائے کرائیں جسٹریشیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ اور میڈیسن اپلائے کرائیں چاہتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے کیونکہ ایسے کیسز کے لیے یا ایسے ڈیزیز کے لیے ہومیوں کی اور بھی کافی زیادہ میڈیسنز آ جاتے ہیں جسٹریشیا اپلائے کرائی جائے دریکٹ تا بھی بیسٹ ہے اگر دیگر اور میڈیسنز آپ اپلائے کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے اب اگلا پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے کہ جسٹریشیا میڈیسن کا پیشنٹ ہوگا کافی زیادہ لیسدار بلغم بھی دیکھنے ملے اب یہ میں نے ایک پوائنٹ یہاں پر بات کی تھی خوشکانسی اب خوشکانسی کے علاوہ اگر نزلہ زکام ہو مطلب زکام کے ساتھ بلغم بغیرہ بھی ہو لیسدار تب بھی آپ یہ میڈیسن دے سکتے ہیں اب جو جسٹریشیا میڈیسن کا پیشنٹ ہوگا اس کی سمٹم اس طرح کی ہوگی کہ گلہ وغیرہ کافی زیادہ اس کا خوشک ہوگا اب سلائیوہ نگلنے سے بھی کافی زیادہ دارد ہوگا سلائیوہ سے مراد آ جاتی ہے تھوک وغیرہ اب یہ جو سمٹم آ جاتی ہے سلائیوہ کے نگلنے سے دارد تو بیلہ ڈونہ میڈیسن بھی یہاں پر کافی زیادہ اچھا ریزارٹ دیتی ہے اب یہ علامت ہمیں بیلہ ڈونہ کے اندر بھی دیکھنے میں مر رہی ہوتی ہے لیکن میں نے جیسے کہا کہ ایسی سمٹمز کے ریلیٹیڈ ہومیوں کی دیگر اور بھی میڈیسن دی جاتی ہیں لیکن جب وہ شافی نہ ہوں تو پھر جسٹریشیا میڈیسن وہاں پر اپنا پوک ریزارٹ دیتی ہے اب جسٹریشیا میڈیسن کے پیشنٹ کی اور یہاں پر بڑی مزید کی مرکزی سمٹم آ جاتی ہے کہ اس میڈیسن کے پیشنٹ کی جو سونگنی کی ایس ہوگی وہ بلکل ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی یہ اس کے علاوہ اس کو کسی بھی چیز کا ذائقہ دیکھنے میں نہیں ملے گا یہ جب پوائنٹس آپ دیکھتے ہیں کسی پیشنٹ کے اندر تو پھر بلے ججک آپ جسٹریشیا اپلائے کرائیں اگر نزل زکام کی وجہ سے سردرد بھی دیکھنے میں مل رہا ہے تب بھی اپلائے کرائے جائے اب سردرد کی بھی ٹائپ دیکھنے پڑتی ہے یہاں پر سردرد کی مین وجہ بانی ہے زکام وغیرہ جبکہ بات کیجئے دیگر میڈیسن سردرد کے ریلیٹڈ آرش ورسیکلرز آ جاتی ہے بیلڈ ہونا اپلائے ہو جاتی ہے فیرم فاس اپلائے کرا سکتے ہیں کالی فاس اپلائے کرا سکتے ہیں تو یہ جتنی میڈیسنز میں نے نیم لی ہیں یہ تقریبا ساری آپ سردرد کے ریلیٹڈ اپلائے کرا سکتے ہیں لیکن جب بھی میڈیسن کا انتخاب کیا جائے اس دوا کی مرکزی علامت کو لازمی دیکھا جائے یہ بات میں اپنے ہر سیشن میں کہتا ہوں کہ میڈیسن اپلائے کرانے سے پہلے دوا کی مرکزی علامت یا پھر کاز یہ کاز جب آپ کو مل جاتی ہے تب آپ میڈیسن بلے ججھک اپلائے کرائیں پھر آپ کو ریزلٹ بھی کافی زیادہ جلدی دیکھنے ملے گا کافی زیادہ ہیریاز میں سردی پڑ چکی ہے اور کافی جگہ پر سردی کا آغاز ہو چکا ہے تو اس میڈیسن کو لازمی آپ یاد رکھے گا جب بھی نزل زکام وغیرہ کی ڈیزیز لاک ہو تو بلے ججھک یہ میڈیسن آپ اپلائے کرائیں باقی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا جو یہ سیشن تھا کافی زیادہ پسند آیا ہوگا فیس بک پیچ پر اگر آپ یہ سیشن دیکھ رہے ہیں تو لازمی اسے لائک اور فالو کر لیجئے گا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک کر لیجئے گا کوئی بھی کوئیسن وغیرہ ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں باقی اگر آپ ڈریکلی رابطہ کرنا چاہیں اسٹیگرام کے آئی ڈی کا لنک ڈسکرپشن میں اویلی بل ہے اس کے میسنجر میں جا کر آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس سیشن میں تب تک کے لیے فی امان اللہ